مباشر لکمان جس نے اتنی بے دردی سے یہ قتل کیا اور ساری دنیا کو پتا ہے اس نے کیا کیا اور اس کو کوئی پریشمانی یا پریشانی تو لگتی نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے تیرپی ورکس والوں کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان ساروں کو اور والدین کو بھی شامل جرم کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ انہوں نے جو ثبوت تھے ان کو مٹانے کی یا ٹیمپر کرنے کی کوشش کی اور یہ بہت بڑا الزام ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں دو چیزیں ہیں جو مجھے وقلہ نے بتائی کہ اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کسی طرح سے کہ واقعی کسی نے ٹیمپرنگ کی ہے اور یہ پولیس سے ثابت کرنے پہ یعنی سکسس فل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو بھی میکسوم پانشمنٹ ہوگی اس صورت میں ان کی میکسوم پانشمنٹ جو ہے وہ چودہ سال تک ہو سکتی ہے اور مرکزی ملزم جو ہے اس کی میکسوم پانشمنٹ جو ہے وہ پھانسی تک ہو سکتی ہے میں اصل میں ایک پبلک پریس ہیں بیٹھ کے یہ اپ ڈیٹ آپ تک لارہا ہوں تو کافی یہاں پہ میرے اردگرد شور ہے اس لیے پلیس ایکسکیوز ڈیٹ لیکن یہ تنی امپورٹنٹ نیوز تھی کہ یہ آپ تک لانی تھی اور کل جیسا کہ میں نے ٹویٹ میں بھی کہا تھا اور بتایا تھا لوگوں کو کہ اسلامباد آئی کورٹ میں شاہ خاور جو لائر ہیں نور مقدم کے والد کے ان کی طرف سے ایک اپیل کی گئی تھی کہ تھیرپی ورکس والوں کی جو بیل ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے یا آئین کی صحیح انٹرپیٹیشن نہیں اس میں کی گئی اور اس کو کینسل کیا جائے تو عدالت نے پورے ان کے دلائل سننے کے بعد نوٹسز جاری کر دی ہیں پولیس کو بھی کر دی ہیں ملزمان کو بھی کر دی ہیں دیگر لوگوں کو بھی ایف آئی اے بغیرہ کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے عدالت سمجھتی ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے اور ایسی کمپلینٹ ہے جس کی تفتیش ہونی چاہیے لیکن وہیں پہ نور مقدم کے والد نے یہ کہا کہ جناب مجھے کافی تھریٹس مل رہی ہیں اور اگر یہ لوگ پاہر رہتے ہیں تو میرے اوپر مجھے � وہ بھی عدالت اس کو بھی کنسرڈر کر رہی ہے اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اب ہر قسم کا پریشر جو ہے وہ نور کی فیملی کے اوپر ڈالنا شروع ہو گئے ہیں کسی نے تو مجھے یہاں تک بتایا ہے کنفرم اپنی طرف سے کہ ان کو آفرز دی جاری ہیں کہ آسٹریلیا میں آپ شفٹ ہو جائے اور آپ کو اتنے پیسے دے رہتے ہیں تو خاص طور پر نور کی بہنیں جو ہیں وہ بلکل ڈٹیویں ہیں وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے کیونکہ ان بہنوں نے اور ان گھر والوں نے نور کی باڈی کو دیکھا ہے جب وہ گھر پہ آئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ بچارے جو ہیں کبھی بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ہٹا سکتے ہیں اپنی دماغ سے دور کر سکتے ہیں دل سے ہٹا سکتے ہیں بہت ہی تکلیف دے وہ مناظر ہوں گے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کل امریکن ایمبسی نے اپروچ کی ہے اسلامباد پولیس کو کہ کسی طرح ہمارا اب جیل میں جو درندہ ہے اس سے ٹیلیفون ایک رابطہ کروائی کیونکہ وہ امریکن سٹیزن ہے اور آپ کو یاد ہے کہ پہلے کھابر آئی تھی کہ امریکن ایمبسی نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے ٹیلیفون ایک رابطہ کروائی آ جائے درندہ کے مطلق مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے ساتھ دو ملزمان جو ہیں وہ اور اس کی کوٹریمنٹ کو بند کیا ہوئے ہیں تاکہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو کہیں کوئی خاص طور پر اگر کسی کو نشے کی عادت ہوتی اور اس کو نشا نہیں ملتا تو پھر وہ سورسائیڈ کر سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے تو ایسا نہ کریں اور اس کو پکڑ لے وقت پہ تو اس لیے اس کے ساتھ دو ملزمان جو ہیں وہ اور اس کوٹری کے اندر بند ہیں لیکن اس کو اپنے والدین سے ملاقات کرنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے اگر کوئی اندر کھاتے ملاقات ہو گئی ہے تو مجھے پتا نہیں لیکن لیگلی وہ مل نہیں سکتے نور مقدم کیس جو ہے اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے تکمیل کے مراحل پہ پہنچ رہا ہے کہ اگلے ہفتے پولیس جو ہے وہ چارچیٹ جو ہے الزامات کی وہ دے دے گی اور وہاں پہ جو ہے پھر کوٹ کے اندر فیصلہ ہوگا کہ اس کے والدین کی بیل کا بھی تیرپی ورکس والوں کی بیل کا وہ ایک دیفرنٹ ریٹ ہے اور پھر ظاہر جو ہے اس کا ٹرائل افیشلی شروع ہو سکے گا اور اب تیرپی ورکس والے کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ان ویڈیوز دیکھیں ہم بہت دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں اس پر جیب جیب میسیجز کرتے ہیں کہ جناب یہ کر رہے ہو تو وہ کر رہے ہو یہ مت کرو تاہر جو ہے بے گناہ ہے تیرپی ورک سالے بے گناہ ہیں لیکن تیرپی ورکس کا ایک بندہ جو ہے بار بار اب اس نے میڈیا پہ جانے شروع کر دیا پہلے وی لڈ کیا اس کو ڈیلیٹ کیا اب سما ٹی وی پہ جا کے وہ کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کا اس بات پہ نوٹس لیتی ہے کہ نہیں کوئی بھی نئی ڈیولپنٹ ہوگی میں آپ تک لے کے آنگا نور بقدم کے حوالے سے اور اس آرٹیکل میں نور کے ساتھ انہ نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا اور اس آرٹیکل کا عنوان ہے ہماری نور مدیہ نورانی نے ٹیکسلا سے لکھا ہے کہ میں نے نور کے بارے میں انتہائی جھوٹ عورت سے نفرت کرنے والی اور پریشان کون خبریں سن کر اس کے بارے میں کچھ لائنز لکھنے کا فیصلہ کیا میری شادی نور کے قزن سے سترہ سال پہلے ہوئی جب نور پانچ سال پہلے اسلامباد رہنے کے لیے آئی تو اس کی میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی نور مقدم نہ صرف کشگوار موٹ کی مالک تھی بلکہ تمام عمر کے لوگوں کی بھی دوست تھی نور جانوروں سے بہت محبت کرتی تھی یہاں تک کہ اید الحزا کے موقع پہ کہ وہ اپنے والد کو کہتی تھی کہ جانور کی رسیل لمبی رکھیں تاکہ وہ انکمفرٹبل نہ ہو نور مقدم کی بھاوی اس حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی تو راستے میں انہوں نے ایک پیاسا کٹا دیکھا اس نے اپنے بھائی سے گاڑی رکوا کر ایک پانی کی بوٹل کری دی اور اس کتے کے پینے کے لیے اس کو انڈیل دیا یہ کام اس نے اتنی تیزی سے کیا کہ دروازہ گاڑی کا جوتا وہ بند کرنا بول گئی یہی نہیں بلکہ وہ اپنی والدہ کو گھر میں مکھیاں مارنے سے بھی بنا کرتی تھی نور مقدم کا دل بہت نرم تھا اور بڑی آسانی سے وہ دوسروں پر بھروسہ کر لیتی تھی نور مقدم کی بھاوی مزید کہتی ہیں کہ نور مقدم کے بارے میں ان لوگوں کے جھوٹ سنکر میں حیران ہو جاتی ہوں جو اس کو بالکل نہیں جہتے تھے وہ کسی بھی صورت میں لیو انڈ ریلیشنشپ میں نہیں تھی وہ اپنے گھر اپنے کمرے اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور جو اس حوالے سے جھوٹ پھیلارے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کچھ لوگوں کے لیے شورت حاصل کرنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے ایک عورت نور کے جنازے پہ آئی اور ایک لڑکے کو فون پکڑا کے کہتی ہے کہ میری میت کے ساتھ تصویر کھینچو اللہ کا شکر ہے اسے لوگوں نے روک دیا اور تو اور جب قبرستان میں نور کو دفنا کر دعا کی جاری تھی تو ایک رپورٹر نور کے والد کے پاس آئی اور کہا کہ پولیس رپورٹ کے بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہیں وہیں قبرستان کے اندر قبر کے سامنے نور مقدم کی فیملی کو پتا ہے کہ نور مقدم کو جب ظاہر جعفر نے پروپوس کیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس کی وجوہات سے فیملی آگا تھی اور اس پیس ایسا کرنے کی مناسب اور اسی وجوہات تھی نور مقدم کی فیملی یقین رکھتی ہے کہ نور مقدم شہید ہے اور اسے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انصاف ملے گا انشاءاللہ جو بھی جو بھی فیملی والا ہوگا جس کی اولاد ہے جس کے بہن بھائی ہیں وہ یہ آرٹیکل جب پڑے گا یا اس کے مطلق سنے گا تو ایک دفعہ تو وہ ہیل جو نہیں گا موسیقی